موسیقی اسلام علیکم کوکفیت خل میں حاضر ہوں بکریت کیلئے ایک بڑیا سا ڈیزرڈ لے کر کے آج ہم بنانے والے ہیں شاہی سیوئین ربڑی اگر آپ نارمل سیوئین کھا کھاگے بور ہو گئے ہیں کچھ الگ ڈیفرنٹ اگر آپ اپنی فیملی کو اور اپنی گیس کو کھلانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیزرڈ ضرور ٹرائے کریں کریمی سی ربڑی اور سیوئین کا کومنیشن بہت بڑیا ہوتا ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کی کیس کو بھی بہت پسند آئے گا بہت ٹیسٹی یہ بنتی ہے اور بہت کھانے میں کریمی سا سیوئین کے ساتھ بہت بڑیا کومنیشن لگتا ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے باریک والی سیوئین لیے ہے آپ پیکٹ والی سیوئین بھی لے سکتے ہیں ڈیر سو گرام ہم نے سیوئین لیے ہے بس سمپلی ہمیں اس کو ہاتھوں سے توڑ لینا ہے بلکل باریک نہیں توڑنا ہے بس ہمیں اتنا بڑا ایسے رکھنا ہے کہ یہ اتنے سائز میں ہو بلکل باریک ہمیں نہیں توڑنا ہے تو اب ہم ان سیوئین کو لیے بڑیا سی ایک چاشنی پہلے تیار کریں گے تو یہاں پہ ایک بردر میں ہم ڈالیں گے ڈیر کپ پانی اور اسی کے ساتھ میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ 3x4 کپ چینی چینی آپ اپنے مطابق بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا کھانا پسند ہو اسی کے ساتھ میں آدھا چمش فلیور کے لیے کارڈمنٹ پورٹر ڈالیں گے اور 7 سے 8 دھاگی سیفرون کے ڈال دیں گے جو اس میں بہت اچھا سا کلر بھی آئے گا اور ٹیز بھی آئے گا سمپلی ہمیں بس چینی کو ڈیزول ہونے تک اس چاشنی کو پکانا ہے کوئی ایک سے یا دو تار کی ہمیں چاشنی نہیں پکانی ہے بس شگر ڈیزول ہو جائی تب ہم اپنی چاشنی کو بند کر دیں گے گیس کو اور چاشنی ہماری تیار ہو جائے گی اب ہم ایک پین میں ایک چمچ کھی ڈالیں گے اور دیسی کھی کا میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں آپ یہاں پہ تیل یا ونسپتی کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گیس سے تھوڑا سا یہ ٹیس بہت اچھا آتا ہے اب ہمیں سیوہیوں کو روست کرنا ہے بیسے تو ہم نے روست کی ہوئی سیوہی لیے ہے لیکن اگر آپ گھی میں اس کو تھوڑا سا روست کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور لک انہینس ہو جائے گا بڑیا ہو جائے گا بس ہمیں تھوڑا دیر ہی اس کو تین سے چار منٹ ہی اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو روست کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سیوہی روست ہو چکی ہے کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے بس اب ہم نے جو چاشنی تیار کی تھی وہ چاشنی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو یہاں پہ ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ چاشنی کے جو ہے سوک جانے تک ہمیں پکانا ہے دب تک کی سیوہی اس چاشنی کو بلکل ایبزورپ نہیں کر لیتی اور سیوہی جو ہے تھوڑی سی ڈرائی نہیں ہو جاتی اس سے کیا ہوگا چاشنی ڈالنے سے سیوہی ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے اور بڑیا سی سیوہی ہماری پک جائیں گے تو یہ دیکھیں اوڈموسٹ ہماری چاشنی ڈرائی ہو چکی ہے سیوہی نے ساری چاشنی کو ایبزورپ کر لیا ہے اور یہ ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس سے زیادہ اس کو ڈرائی نہیں کرنا ہے بس اب ہم اس کو ڈھک کر کے قریب اس کو رکھ دیں گے اور ڈھک کر کے ہی رکھیں تاکہ سیوہی سوکھے نہ اور اب ہم لے لیں گے ربی بنانے کے لیے ایک کڑھائی میں ٹیڑھ کپ نلک یہ نورمل دودھ ہے جو فریز میں ہم پکا کے دودھ رکھتے ہیں آپ وہ دودھ لینے کچھا دودھ لینے جیسے بھی آپ کے پاس وہ لے سکتے ہیں ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دودھ کے پر جو ملائی ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو جو ہے فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اس ملائی کو دودھ میں ہمیں ملا لینا ہے اچھے سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ چیزیں اور تو مٹھاس کے لیے میں یہاں پہ فوٹیبل سپون شوگر ڈال لیں ہوں شوگر آپ ٹیسٹ کر کے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ جو ہے دھاگے یہاں پہ سیفرون کے ایڈ کر دیں گے اور خوشبو کے لیے یہاں پہ کارڈمنٹ پودر ڈال لیں ہوں آدھا چمچ کے قریب اور آپ کے پاس کارڈمنٹ پودر نہ ہوں تو آپ یہاں پہ روز وارٹر کیورا وارٹر جو بھی آپ کے پاس ایسنس ہو خوشبو گالا وہ آپ اس میں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی میڈیم فلیم پہ ہمیں دودھ میں بوائل آنے دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈھائی چمچ کارڈمنٹ فلور کو چاہ سے پانچ چمچ دودھ میں ہم نے کھول لیا ہے وہ اس ٹائم پہ میڈیم فلیم پہ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے دیر دیرے اور اس کو چلاتے جائیں گے اور بس دو سی تین منٹ ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک یہ گاڑی نہیں جاتی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنا ہمیں اس کو پکانا یہ دیکھیں اس پون کو الٹا کر کے دیکھیں اور اس طریقے سے ایک راستہ بنا دیں تو دیکھیں آپس میں یہ ملنے رہے تو یہ ربڑی اس طریقے سے بلکل پرفیکٹ ہماری بن چکی ہے اب ہم ربڑی کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اپنی سیوائیوں کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں سیوائی ہماری اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے اور یہ ہماری بن چھپک جاتی ہے آپس میں مل جاتی ہے تو آپ ایک سپون کی ہیلپ سے اس طریقے سے اس سیوائیوں کو الگ کر سکتے ہیں یا آپ ہاتھوں سے بھی اس کو الگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سیوائی الگ ہو چکی ہے اب ہم اپنی سیوائی اور ربڑی کو اسیمبل کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ڈش لے لی ہے اس طریقے کی آپ اس میں اسیمبل کر سکتے ہیں آپ اپنے پر جو ڈشوز میں اس کو ارینج کر سکتے ہیں تو اس ٹائم فرسٹ لیئر کے لیے میں آدھی سیوائی اس پر نیچے ڈال دوں گے اور اسپون سے اس طریقے سے اس کو برابر کر دیں ایک لیول میں برابر کر دیں اور اسپون سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے اور آپ چاہیں تو کوئی اور برطن بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی فلیٹ کٹوری ہو یا فلیٹ گلاس ہو اس سے بھی اس کو اس طریقے سے آپ اس ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے دبائیں گے تو ایک بڑی ہاتھ سی لیئر ہماری سمی کی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کتنی سموز سی لیئر ہماری بن رہی ہے بہت ایزی طریقے سے یہ دیکھیں ہماری ایک لیئر تیار ہو گئی ہے اب جو ہم نے کریمی سی ربڑی تیار کی تیار کی تھی وہ آدھی قانٹیٹی ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے تو جس طریقے سے میں ڈال دیں اور پھر بعد میں سپون کی ہیو سے اس ربڑی کو پورے میں فیلا دیں گے ایک لیول کر دیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے ربڑی کو ڈال دیا ہے اور اسی سپون سے اب ہم اس کو اس طریقے سے برابر کر دیں گے بہت اس لیے یہ برابر ہو جائے گی یہ دیکھیں بس اس طریقے سے اس کو برابر کر دیں اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑے سی ڈرائی فوٹ ڈال سکتی ہیں میں جلدی میں بھول گئی تھی ڈرائی فوٹ ڈالنا تو میں بعد میں اوپر سارے ڈرائی فوٹ ڈال دوں گے آپ چاہیں تو اس کی بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بات کی بچی ہوئی سیوئی اب اس ٹائم ہم اوپر سے اس کے پر ٹال دیں گے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کو برابر کرنا ہے کیونکہ یہ نیچے ربڑی پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو برابر کرنا ہے سپون سے اور پھر واپس سے گلاس لیں گے گلاس سے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس طریقے سے اس کو دبا دینا ہے اور اوپر ٹی لیئر کو بلکل سمودھ کر لینا ہے پھر واپس سے پھر ہم ربڑی ڈال دیں گے جو بچی ہوئی ہے ساری ربڑی اس ٹائم ہم ڈال دیں گے تو ربڑی کو ڈال دیں اور واپس سے پھر ہمیں پورے اس کو سمودھ کر لینا ہے برابر کر لینا ہے لیول کو تو اس ٹائم اسی سپون سے پھر ہم اس کو برابر کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی بڑیا لگ رہی ہے ہماری بڑیا سی سمی ربڑی یہ دیکھئے سپون سے اس لیے برابر ہو جاتی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ لینا ہے کچھ کاجو بادام جن کو بلکل ہم نے بلکل فائن چاپ کیا ہوئے وہ ڈال دیں گے اور اوپر سے تھوڑے سی پستے سمیں گانش کر دوں گی تو لگ بہت بڑیا ہو جائے تو یہ لیجئے بڑیا سی ربڑی ہماری بن کے تیار ہے اور میں آپ اس کے لیئرنگ دیکھا دیوں کتنی بڑیا لگ رہی ہے یہ دیکھئے کتنے بیوٹیفول لیئر لگ رہی ہے اور اس کو اب ہم دو سے تین گھنٹے فریز میں چیلڈ ہونے کے لیے رکھیں گے تب ہم اس کو سرف کریں گے ڈیزرٹ کوئی بھی ہو تو وہ تھنڈا ہی کھانے مزا آتا ہے تو یہ دیکھئے ہماری دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ ڈیزرٹ تھنڈا ہو چکا تو میں نے آپ کو کھانے میں اتنہ بڑیا ہے بلکل بڑیا سی 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 ربڑی کا کمبنیشن امیزنگ ہے آپ نے یہ ڈیزرٹ پہلے کبھی نہیں ٹرائی کیا ہوگا آپ اس بکرید میں اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی تاریف کرنے سے نہیں چکیں گے تو اس بار اس پکرید میں اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائی کریں میری ویڈیو چھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ میری آنی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے جلدی جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو سے تب تک اللہ حافظ